سپریم کورٹ سپیکر کی رولنگ سے لہٰذا اس معاملے کو ادھر جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سپیکر کی رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے لیے آپ کو وہ مواد دیکھنا ہوگا وہ شہادتیں دیکھنی ہوگی جو سپیکر کے سامنے تھی میرے خیال میں اگر سپریم کورٹ رولنگ کے اوپر فیصلہ دینا چاہتی ہے یا جو پی ایم ایل این کے لائر کہہ رہے ہیں کہ یہ رولنگ غلط ہے تو پھر پہلی شرط تو یہ ہوگی کہ جج سائبان وہ مواد دیکھیں آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ اگر آپ رولنگ کو ایک فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں لیکن وہ فیصلہ جن شہادتوں دن دستاویزات جس مواد کی بنیاد پر ہوا آپ کہیں ہم نے وہ نہیں دیکھنا یہ تو عجیب سا ایک لوجک ہوگا تو اگر آپ رولنگ کو غلط قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر اس سے پہلے جس طرح ٹانی جنرل نے کہا ایک ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے جس میں وہ تمام ایویڈنس وہ شہادتیں وہ دستاویزات ججیز کے سامنے رکھی جا سکیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر سپیکر صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایک بینل قوامی انٹروینشن تھی پاکستان میں رجیم چینج کے لیے حکومت بدلنے کے لیے ایک بینل قوامی سازش تھی اور اگر آپ وہ مواد دیکھیں بغیر رولنگ کو سیٹسائیڈ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر سوالات اٹھتے ہیں اور اگر حکومت تبدیلی کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انیس سو چالیس میں تئیس مارچ انیس سو چالیس جب قاد منظور ہوئی تھی پاکستان بنانے کی ہم اس دور میں واپس چلے جائیں گے وہ پاکستان کا ان کا ایک غلامی کا دور شروع ہو جائے گا بقائدہ طور کے اوپر اور پوری پاکستان کی قوم کو دوبارہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جنہ نے پاکستان کی آزادی کی تحریک لڑی تھی پوری پاکستان کی قوم کو اس تحریک کے لیے کھڑا ہونا ہوگا یہ ایک بدترین سامراج کی پاکستان کے اوپر قبضے کی کوشش ہوگی اور پاکستان کی قوم کو انیس سو چالیس کی تحریک اپنی دورانی پڑے گی لہٰذا اس وقت کی جو سیچویشن ہے جو بھی فیصلہ دیں گے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آگے پڑھیں گے ظاہر ہے لیکن میری نظر میں جو رولنگ کا معاملہ ہے وہ اس وقت تک جائے نہیں ہو سکتا جب تک ان کیمرہ ہیرنگ میں آپ یہ چیزیں دیکھنا لیں اور اس کے بغیر پھر آپ کو جو فرنمنٹل پرنسپل ہے سپریشن کا بساں دیکھئے نا اگر آج سپریم کورٹ کے فیصلے پارلیمان کے اندر ڈسکاس ہونا شروع ہو جائیں تو یہ تو بڑی ایک قریب و غریب بات ہوگی اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ٹرانسگریس کر رہی ہوگی اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہوگی سپریم کورٹ کے عدلیہ کے اسی طرح اگر عدلیہ پارلیمان کے اختیار لے لے گی تو وہ سپریشن کا اصول جو ہے وہاں پر بھی وائلٹ ہوگا لہٰذا عدلیہ کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی جو آئین میں حدود ہیں ان کے مطابق آگے بڑھنا ہے ملک پورا اس وقت الیکشن کے لیے موف کر چکا ہے اور اس کرائیسز کا آج ڈالر دیکھئے ہم نے اتنی مشکل سے یہ معیشت کو سنبھالا ہوا تھا آج جو واقعات ہوئے ہیں جس غیر جمعہداری کے ساتھ اپوزیشن نے یہ ساری سارا کام کیا اس کے نتیجے میں آج ڈالر جو ہے وہ اپنی ہاتھ کراوس کر چکا ہے پاکستان میں تمام جو اس وقت معیشت ہیں وہ اس وقت ایک بلکل چند ہفتوں کی کرائیسز کے نتیجے میں ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے اور اس کرائیسز کا واحد حل یہ ہے کیونکہ اگر آپ واپس جاتے ہیں تو محتمال کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کرائیسز بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں پلٹیکل انسٹیبیلٹی مزید کئی ہفتے یا کئی مہینے آگے بڑھ جائے گی اور پاکستان کو سٹیبیلٹی کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو سہکام کی ضرورت ہے اور اس کے لیے واحد حل الیکشنز ہیں اور ہمیں اس کی طرف ہی بڑھنا چاہیے فباد صاحب آپ مان رہی ہے اور نائی اپوزیشن پیچھٹ کی رولنگ کو مان رہی ہے وہ تو کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن نا میں کل بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا ہے پروب ہونا چاہیے جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اس بات کے اوپر کہ کیا خط ہے یا نہیں ہے کیا اس خط میں دھمکی دی گئی ہے یا نہیں دی گئی کیا پاکستان میں رجیم چینج کے لیے ایک پورا آپریشن لانچ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا کیا اپوزیشن کے لیڈرشپ کم از کم کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سارے معاملے کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کیا جو پارلیمنٹیلینز ہیں ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کن کن سے انہوں نے ملاقاتیں کی کیا کیا گفتگو کی اور پھر لوکل یہاں پر ہینڈلرز کون ہیں جنہوں نے اس سازش کو انجام تک پہنچایا لہٰذا بہت اہم ہے کہ یہ جوڈیشنل کمیشن تقریب ہو اور وہ ان سارے معاملات کو دیکھے کیونکہ یہ پاکستان کی سوبرینٹی کا معاملہ ہے پاکستان کو ازاد اور غلام پاکستان میں تبدیل کرنے کا ماہولہ ہے اگر آج آپ ایک ازاد قوم کو غلام قوم میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے رجیم چینج ہوگی اور جس کا میں نے ارز کیا اگر آپ غلام قوم میں تبدیل کریں گے تو تحریک انیس سو چالیس سے دوبارہ شروع اچھا فرواد صاحب کیس اس وقت عدالت میں سے بحث ہے کیس اس وقت عدالت میں سے آپ بہت کر دی سبریم کورٹ سوانات کیا اٹھا رہے ہیں کہ وہ ان کیمرا بیپنگ اسی سوال کو آگے بڑھاؤں گا کیا آپ نے آپ نے آپ نے یہ جو چیز کہی ہے یا بات سوال نہیں سوال نہیں موسیقی